اسلام کے ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مصورت پرویز آج آپ کے لئے بہت بڑی کچھ خبری ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دو ٹینک والے شنیف فارمر ہیں وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے بلکل ٹھیک تھا اس میں حقیقت ہے اور میں نے ساری لوجک کے ساتھ آپ کو بتایا تھا لیکن اس ویڈیو کے بعد کافی لوکل جو ہوتلز والے تھے ریسٹرانٹ والے تھے ان لوگوں نے مجھے کالے کرنی شروع کر دیئے کہ جی ہمیں آپ لوکلی اگر پروائیڈ کر سکتے ہیں تو ہم لینے کو تیار ہے تو آج ایک تو یہ اعلان کرنا تھا کہ جس کے پاس بھی تلاپیا پنگیشیس گراس کارپ یہ تین ورائیٹی اگر تیار ہو چکی ہیں تو ہمارے سے رابطہ کریں ہم اس کا کیش پیمنٹ پہ اس کی مچھلی اٹھوا دیں گے باہر مجود ہیں بس آپ نے وہ تیار کر دی ہے اس کے علاوہ ایک کمپنی یہاں پہ لاہور میں ہے جو فلے بنا رہی ہے اس کے تلاپیا کے بھی اور پنگیشیس کے بنانا چاہتی ہے تو اگر آپ کو اس تلاپیا مجود ہے تو ہمارے سے رابطہ کریں اور ہم ان کو ایک ریگولر آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کروا دیں گے یا آپ ہمیں اپروچ کریں اور ہم آپ کو آگے فرور کر دیں گے تو اس سلسلے میں ہمارے نمبر اوپر دسپلی ہو رہے ہیں آپ اگر عابد کا نام ملے عابد اللہ کا تو آپ میرے نمبر پہ بھی کارل کر سکتے ہیں یا اگر دونوں نمبر بیزی ہوں تو پھر آپ تھوڑا انگزار کر کے یا وائس میسیج ریکارڈ کر دیں سب سے بہترین ریکارڈ اب یہ جو بائر ہیں یہ ان کے کچھ بینیفٹس ہیں مثلا یہ تازہ مچھلی کے فریدہ آ رہے ہیں اور آپ کا سے کیونکہ آپ نے تازہ مچھلی ہی دینی ہے لائیو آپ نے اٹھانی ہے خود ہی اٹھا لیں گے تو اس طریقے سے آپ کو ایک جو پرانی مچھلی میں ہوتا ہی ہے کہ کچھ جو مویسٹر کنٹیمٹس ہیں وہ ایوائپوریٹ ہو جاتے ہیں اور مچھلی کا وزن وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جاتا ہے لیکن تازہ مچھلی کا جو وزن ہے وہ میکسیمم ہوتا ہے یعنی اس میں جو ہے وہ فل ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو بھی فائدہ اور ان کو یہ فائدہ کہ ان کو بالکل تازہ مچھلی میں مل جائے گی جو کہ ہماری عوام کو نورمی نہیں ملتی جو سٹار لگے ہوتے ہیں دریاؤں پہ ایتر اتر وہ چار چار پانچ پانچ پندرہ پندرہ دن پرانی مچھلی استعمال کر رہی ہوتے ہیں اور آپ کو فروت کر رہی ہوتے ہیں ہر بندے کو مچھلی کی تازگی کی سمٹمز کا نہیں پتا ہے یعنی وہ کتنی تازہ ہے ہر بندہ اس کو نہیں پہچان سکتا آپ نے خود نوٹ کی ہوگا کہ کچھ مچھلیوں میں نمک بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں جو غلطی سے ڈال گیا وہ غلطی سے نہیں ڈالتا وہ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ مچھل جب بہت پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کچھ سمیل بیدا ہو جاتی ہے تو نمک سے وہ اس بیکٹیریا کو پل کرتے ہیں جو اندر اس کے گوشت کو خراب کر چکا ہے یہ کر رہا ہے تو اس لیے جب بھی کبھی آپ فرائی کروائیں تو جو پرانی مچھلی ہیں جو پہلے چل رہی تھیں تو اس میں اگر نمک زیادہ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں یہ مچھلی پرانی ہے اور اس وقت گوشت جو ہے وہ گل چھا رہا تھا اب جو بائیو فلاک فارمر ہیں ان کی مچھلی تو پرانی ہوگی نہیں ظاہر وہ زندہ پکڑی جانی ہے اور فوراں ہوتلز والوں میں لے دینے ہیں تو لاہور کے کوئی چار پانچ بڑے ہوتلز نے میرے سے رابطہ کیا ہے اور کچھ سے جو فش فرائی ہوا ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے تو اب میرے پاس کافی سارے جو ہیں آرڈرز ہیں یعنی یہ منوں میں نہیں ہے یہ تقریباً ایک ٹن ڈیلی چاہیے مچھلی تو اس طریقے سے آپ اگر آپ چاہیں تو بجائے اس کے منڈیوں کے درکے کھائیں وہاں پہ پیمٹ بھی فسوا بیٹھیں اور کئی کے دن کے بعد جا کے آپ کو پیمٹ ملے اور آنا جانا تینشن وہ علیدہ تو اس طریقے سے آپ کو کیش پیمٹ ہو جائے گی تو آج ہی آپ اس بارے میں سوچیں اسی طریقے سے انہوں نے کچھ مجھے شرمٹ کے ڈیمانڈ بھی دی ہے کہ لوپی ہمیں شرمٹ بھی چنگ ہے آل دو کہ وہ ابھی تک صرف دو سو کیٹھی پر ڈے ان کی کپت ہے لیکن پھر بھی بارش کا پہلا کترہ تو آ گیا اب آپ دیکھے گا کہ دنوں میں اس کے ڈیمانڈ جنریٹ ہو گی گرمی سردیوں چلے گی اور ایک اچھا سلسلہ چل نکلے گا اب ہم نے کیونکہ اس میں پہلا جو سٹیپ تھا وہ میں نے ہی لیا تھا کہ میں نے شادی حال والا کو انوائٹ کیا ان کو اپنے آفس بلوائے ان کو یہ کہا کہ اب آپ مینیو میں چکن ابلیق فش رکھیں تو جس کا دل کرے وہ فش کھا لے گا جس کا دل کرے چکن کھا لے آپ فش لکھتے ہی نہیں ہیں تو اب بخیر وہ اس پہ کنونس ہو گئے ہیں اور ان قریب شادی حالوں کی ڈیمانڈ جب نکلے گی تو میرا یہ شاہر ہے کہ اچھا یہ سارے بائیو فلاک کے لیے نہیں ہے اگر کوئی طلاب والا بھی ہے تو وہ بھی میرے لیے ایکولی پڑھنا یعنی فش مارمر تو وہ بھی ہے تو وہ بھی میرے سے رابطہ کر سکتا ہے وہ بھی اپنی مچنی مجھے آفر کر سکتا ہے کہ جی اتنی ہے آپ میرے سے فرید سکتے ہیں تو پہلے جو ہے پہلے سٹیپ میں ہم گجرہ والا ڈوین اور لاہور اور سرگودہ فیصلہ بات یہ چار ڈوین میں شروع کر رہے ہیں بائنگ اور ان کا لائزن بنا رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جلتان رمین بہاولپور اور پنڈی رمین اور یہ سارے ان کو بھی قبر کرے گے یعنی یہ جو ریسٹورانٹ اور شادی حالوں کی ڈیمانڈ آئی یہ پہلے ان چار ڈوینز میں ہے اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ چند دنوں میں ہی ہمارے پاس جب یہ موڈل سکسیسفل ہو جائے گا تو باقی لوگ بھی رابطہ کریں گے اور باقی فارمر بھی رابطہ کریں گے تو اس طریقے سے ایک جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے مچھلی کی جو ہے نہ صرف فارمنگ میں سپورٹ کریں گے بلکہ اس کی ہلپ کریں گے ہم آپ کی سیل میں بھی تو آج وہ وعدہ بھی ہم نے پورا کا دیا آپ کبھی جو بندہ میرے دفتر آنا چاہے آ کر دیکھیں کہ میرے پاس بائیروں کی بائیرز کی بھی لائن لگی ہوئی ہے اور بیچنے والے بلکہ کم ہیں اور تیزنے والے کرنا تو آج کے لیے یہی خوش خبری آپ کو بتانے کی آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے